اے محبوب اے محبوب جس میں آپ جلوا فروا لا اقسم بحاضل بلد بانتا علن بحاضل بلد قسم اس شہر مقدس کی اے محبوب جس میں آپ جلوا فروا بیائیت کریمہ مکہ میں ناظر بھی مکی آیا تو اس کا ترجمہ یوں بھی کرو قسم شہر مکہ کی اے محبوب جس میں آپ جلوا فروا اب ذرا بتاؤ جس کی قسم رب یاد کر لے اس کی عظمت کا کوئی غمان کا شرط ہے جس کا ذکر رب کر دے جب اس کی عظمت کا کوئی غمان نہیں تو جس کی قسم یاد کر لے شہر مکہ کی عظمت کا کوئی اندازہ نہ سکتا ہے جس کی عظمت پر رب سند دے قسم یاد کر کے رب جسے بازمت کلیر کر دے اس کی عظمت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے لیکن جارتر سوچو پوچھو کعبہ سے مکہ سے اے مکہ تو اے جناب آزمت ہو گیا کہ تیری قسم رب یاد کرے تیری عظمت کی صرف تجھے رب دے تیری عظمت کا اعلان لگ کرے تو اے جناب آزمت اے مکہ تو اے جناب آزمت ہوا کئی سے اے مکہ تو تو وہ تھا کہ تیرے سینے پر تین سو ساٹھ ظالم خداوں کی پوجا ہوتی تھی اے مکہ تیری چھاتی پر نجانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اے مکہ تو فسکو فجور کی پناہ دا تھا اے مکہ تو بھول حق کی دادا گیری اور پوچھ ہل کی گھنڈا گردی کا مر کر تھا اے مکہ تیرے پتن سے ظلم و تشدد و فربریت کی ہیت نہیں آنگیاں روز اٹھا کرتی تھی اے مکہ دنیا کے چکراتیے میں تیرے زیر تیری زبین پر بسنے والے لوگ illiterate and culture and civilized کہے جاتے تھے اے مکہ یہ تجھے عظمت کا حاصل مل گئی کہ تیری قسم رب یاد کر رہا ہے تیری عظمت کی سنب رب دے رہا ہے تیری عظمت کا اعلان رب کر رہا ہے مکہ نے عالم خیال میں جواب دیا ارے سون ہاں میں فسکو فجور کی پناہ دا تھا یہ میرا ماضی تھا ظلم و تشدد و فربریت کا مرکز تھا یہ میرا ماضی تھا میرے کسینے پر تین سو ساٹھ ظالم خداوں کی پوجہ ہوتی تھی یہ میرا ماضی تھا میری چھاتی پر نجانے کتنے معصوموں کو زندہ کفر کر دیا جاتا تھا یہ میرا ماضی تھا لیکن تُو نے نہیں دیکھا تُو نے نہیں سوچا کہ جب سے رحمتِ عالم نے مصطفیٰ جانے رحمت نے مختارِ دو عالم نے مختارِ کائنات نے جب اپنے قدمِ پاک سے میری زمین کو نوازا ہے میری قسمت کا ستارہ بلندوں پر چمکتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں کی برکت ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں کی برکت ہے آقا نے قدموں سے مراز دیا اب میرے ایک ایک ذروں کی قدر و قیمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا مکہ کے ذروں کی قدر و قیمت کا اندازہ وہ ذرے جو پائے مصطفیٰ سے لگ گئے ہوں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کوئی کیا کر سکتا ہے اس کی قیمت پوچھ نہیں ہو پاو حضرتِ جامی سے پوچھو حضرتِ جامی سے پوچھو حضرتِ جامی ہیں مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں انداز یہ ہے کبھی دیواروں کو چون رہے ہیں کبھی دروں کو چون رہے ہیں کبھی شاہراؤں کو چون رہے ہیں کبھی شاہراؤں کو چون رہے ہیں کبھی شاہراؤں کو چون رہے ہیں کبھی درختوں کو چون رہے ہیں لوگوں نے کجا جامی یہ کیا کرتے ہو یہ کیا انداز ہے چلتے ہو تو کبھی جوہر چون لیتے ہو چلتے ہو تو کبھی دیواز چوم لیتے ہو چلتے ہو تو کبھی شہرہ چوم لیتے ہو چلتے ہو تو کبھی پیڑ چوم لیتے ہو یہ کیا معاملہ ہے حضرت جامی نے کہا ارے افسوس کاش کہ تو بھی وہ دل لگتا جو رسول کی محبت سے شرشا ہے تو تو بھی سمجھتا کہ جامی یہ کیوں کر رہا ہے کہاں کیوں کر رہا ہوں کہاں ہی سن یہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانِ نحمد کے غلامی کے صدقے میری قسمت بلند ہو جائے میرا نصیبہ جاگ جائے کہ کوئی وہ ذرہ جو پائے مصطفیٰ سے مس ہوا ہو اور ہوا اسے اپنے دوش پر کھڑا کر لے گئی ہو وہ کوئی ایک ذرہ آج بھی کسی دیواز سے لگا رہ گیا ہو کسی درخ سے لگا رہ گیا ہو کسی شہراہ پہ ہو وہ ذرہ اگر جامی کے لبوں کو مل جائے تو جامی اپنی زندگی کی میرا سمجھ لے گا اپنی قسمت کی بلندی سمجھ لے گا یہ سب تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے ذرا دیکھو یہ نسبت حاصل ہو جائے تو خاک کے حقیر ذرہ ہیں نا خاک کے حقیر ذرہ وہ بھی ستاروں پر مسکرانے لگتے ہیں اور پش کی پستیاں بھی برازے اش کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں آپ دیکھو نسبت کو سمجھنا چاہتے ہو ذرا دیکھو نسبت کیا کیا رنگ لاتی ہے کیا کیا انداز ہوتا ہے نسبت کا مکہ شریف کو کبھی میں سوچتا ہوں تو اس پر اس کی قسمت پر رشت کا آتا ہے مکہ شریف میں پتھروں کی قسمت پر رشت کا آتا ہے یہ سب نسبتیں لے لے کر کیا کیا مزے اٹھا رہے ہیں آپ دیکھو یہ مکہ شریف میں آؤ مطاف میں آؤ ذرا مجھے بتاؤ یہ دیکھو مقام عبرائیم کیا ہے کیا یہ نسبت کو دیکھنا چاہتے ہو بتاؤ یہ مقام عبرائیم کیا ہے یہ کسی بذر کا نام نہیں ہے یہ کچھ اور نہیں ہے کیا یہ پتھر ہے کئیسا پتھر ہے حضرت عبرائیم جب دیوارے کعبہ جوڑا ہے جنا تابعی فرما رہے جنا تو جب دیوار اونچی ہوئی تو اونچا پتھر لائے اس پہ چڑھ کر اونچی دیوار جوڑا جائے اونچی دیوار جوڑا جائے کعبہ تو تعمیر ہو چکا نا ضرورت ستم ہو گئی نا حضرت عبرائیم ضرورت سے لائے تھے نا ضرورت ستم ہو گئی تو اب کیوں رہے گیا مقام عبرائیم پر پہنچائے مقام عبرائیم یہ تیرے سینے پر نقش کیسا یہ کیسا نقش ہے یہ کس کا نقش پا ہے کسی اور پتھر نے تو ایسا نہیں کیا تو نے کیوں لے لیا ارے تیری برادری کے لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہم انسانوں میں بھی کوئی سخت دل ہوتا ہے تو مثال تجھ سے لاتے ہیں کہتے ہیں تیرا دل پتھر کا تیری سختی مشہور ہے یہ تُو نے ایسا کیا کیوں کیا کیا ضرورت تھی کسی کے نقش پاک کو اپنے سینے پر لینے کی ضرورت کیا تھی مقام عبرائیم نے عالم خیال میں جواب جاسون ارے یہ نبی کا نشان قدم ہے اور نبی کے نشان قدم کی ہی برکت ہے کہ آج میرا نشان باقی ہے آج میرا نشان باقی ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا 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 وعدال سیدنا مولانا محمدی لما تحبو تمضا بردو صلی اللہ بردو صلی اللہ یا رسول اللہ اور دیکھو بکھر بھی عجیب جیسا ہی نبی کا قدم پایا نا عجیب کمال پیدا ہو گئے عجیب کمال نبی کا قدم ملتے ہی کمالات پیدا ہو گئے حضرت عبراہیم نے قدم رکھا اور جب چاہا کہ موچی دیوار کو جوڑنے کے لیے موچائیب پر جانا چاہیے تو حضرت عبراہیم نے کچھ زبان سے کہا بھی نہیں خیال بھی ضائع نہیں کیا پتھر خود بخود اوپر اٹھنے لگا پتھر خود بخود اوپر اٹھنے لگا اور جب چاہا کہ نیچے جایا جائے حضرت عبراہیم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی پتھر خود بخود نیچے جانے لگا نبی کا قدم ملا تو ایسے کمالات پیدا ہو گئے کہ اب نبی کو خودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ نبی کے ارادے کو سمجھ رہا ہے نبی کے ارادے کو سمجھ رہا ہے یہ نسبتیں بڑی عجیب چیز ہوتی ہیں لیکن دیکھو مقام ابراہیم کا کمال دیکھو اس کا مقام دیکھو اس کی فضیلت دیکھو اس کی فضیلت اللہ حفظ اس کا مقام اللہ حفظ قرآن میں اس کا ذکر دیکھو مقام کا یہ معاملہ قرآن میں اس کا ذکر دیکھو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم وَسَلَّا فضیلت پورے مقام میں تم کہیں بھی نماز پڑھو رکنِ یمانی پر پڑھو رکنِ شامی پر پڑھو رکنِ عجرِ عزوط پر پڑھو بابِ کعبہ پر پڑھو حتیم میں پڑھو رکنِ عراقی پر پڑھو ایوین کعبے کے اندر پڑھو اور ایک نماز مقام ابراہیم پر پڑھو تو وہ نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھی گئی یہ نماز ان ساری نمازوں سے افضل یہ افضلیت ملی کیوں نظبت کی وئے ایسے نبی کے قدموں کی برکت کی وئے ایسے نظبت چیز ہی ایسی ہے کہ خان کے حقیر ضروری بھی ستاروں پر مسکرانے لگتے ہیں اور اس لئے دیکھو 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 آپ تازیم کس کی کرتے ہو تازیم کس کی کرتے ہو بازمت کی بازمت ہی کی تو تازیم ہوگی نا اور بازمت لوگ بنتے کیسے کوئی چیز بازمت ہوتی کیسے تازیم کرتے ہو بازمت کی اور بازمت لوگ بنتے کیسے بازمت لوگ بنتے ہیں نظبت سے جب اس کو کسی عظیم سے نظبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی بازمت ہو جاتا ہے نظبتوں کو سمجھ نہ آؤ زبا یہ بتاؤ یہ حجرِ عظیمت کیا ہے حجرِ عظیمت کیا ہے یہ بھی پتھر ہے یہ کسی بودھر کا نام نہیں ہے ماس پتھر ہے لیکن اس کا مقام دیکھو رابطی دیوار پر لگا ہر آجی کو چوننا ضروری ہاتھ سے نہ چون سکو تو اشارے سے چونو ہے نا ہے کیا پتھر لیکن جہاں رکھ کر اسلام سے پوچھو آئے اسلام تو نے تین سو ساٹھ کو نکال کر باہر پھیک دیا یہ ایک کو کیوں لگا رہے نے دیا تین سو ساٹھ کو پھیکا نا ایک کو کیوں چھوڑ دیا تو اسلام بولے گا سن وہ پھیکنے کے لائے تھے انہیں پھیک دیا گیا جس پر مصطفیٰ کے لب لگ گئے ہو وہ بھیگا نہیں وہ روح قابع بنایا جائے گا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ کہ جو ہاتھ سے نہ چوم سکے اشارے سے چومے چومنا ضروری کوئی حاجی ایکسہ ہے جو حاجی نے اس وقت نہ چومے ہو نہ چومے ہو سب نے چوما اور ہے کیا پتھر چوما کیا پتھر پتھر چوما پتھر چوما شیر تو اب درہا حاجی صاحب ہاں سے پوچھو حاجی صاحب یہ آپ تو زیادے بننے حاجی صاحب آپ تو بن کے آگے مشرق صاحب ہاتھ سے نہ چوم سکو کوئی پچت کی راہ نہیں اشارے سے چومو دوستو یہی بات ہے بات چومنے کی نہیں ہے فرق سمجھو چومنا اور ہوتا ہے اور پوجنا اور ہوتا ہے چومنا شرق نہیں ہے پوجنا شرق ہے چومنا تو محبت سے چوما جاتا ہے چومنا تو ہر حاجی چومتا ہے حجر اس وقت کو چوما پتھر نہیں جاتا ہے وہ نسبت چومی جاتی ہے جو پتھر لیے ہوا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مغلانا محمدی قوانا علیہ السیدنا مغلانا محمدی کما تخبو تردہ بنتو صلی علیہ صلاة و سلام علیہ کیا رسول اللہ کیا مکہ کی سرزمین پر بھی پتھروں کا کیا مقدر ہے اللہ حافظ ذرا دیکھو یہ صفا و مروہ کیا ہے صفا و مروہ کیا ہے یہ بھی پتھر ہے صفا ایک پہاڑی مروہ دوسری پہاڑی اور اس کا مقام قرآن میں اس کا ذکر ہے کیا ذکر دھنگا الصفا والمروہ من شاہ اللہ یہ صفا و مروہ میرے دین کی نشانیاں ہیں اور یہ صفا و مروہ آئے گیا بولو پتھر پتھر دین کی نشانی اور یہ سارے پتھر اسلام کو نکال نکال کر پھیلتا رہا اور یہ پھر